بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ کینیڈا کو پلان کر رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات بھی آتی ہوگی آتی ہے کہ کیا ہم فری کینیڈا جا سکتے ہیں یا دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کتنے پیسے ہوں تو ہم پی آر اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام بات اپلائے کرنے کی بات کر رہا ہوں اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو آپ نے بہت دھیان سے کو پورا دیکھنا ہے آپ کو میں پورا پی آر کینیڈا کا ایمیگریشن سسٹم تمام چیزیں آپ کو کیا بینیفٹس ہوں گے آپ کیسے اپلائے کریں گے یہ تمام چیزیں آپ کو میں سوڈی میں دے دوں گا آپ کا جو بھی پیشہ ہے تعلیم کے حساب سے یا اکیپیشن کے حوالے سے یا کوئی اور طریقہ آپ کو میں تمام کے تمام ایک ہی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں دھیان سے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو یہ آپشن آپ کو بس ہوتا ہے اکثر پروگرام کے اندر کہ بلکل آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں خود سے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کانسلٹنٹ کو شامل نہیں کرتے تو پھر آپ کے پر خرچہ آنا بھی کیا ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں بلکل آپ کا فری اپلائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے جو چیز نکل کر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپریس انٹری پروگرام آپ کو دماغ میں رہنا چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی ایکسپریس انٹری پروگرام مگر یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اپنے آپ کو سٹیڈی کرنا ہے اپنی اسسمنٹ کرنی ہے اپنی سی وی کو کینیڈا.ca میں لے کے جانا ہے وہاں پر اپنا سکور چیک کرنا ہے اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہے پھر دیکھنے کہ میں کون ہوں میں زیادہ پڑا دکھا ہوں یا میں سکلڈ ورکر ہوں یا میں ٹریڈ ورکر ہوں یا میں کون ہوں آپ نے اپنے آپ کو سٹیڈی کرنا ہے جب آپ اپنے آپ کو سٹیڈی کر دیں گے تو پھر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں اور یہی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اپنے لیے تاکہ آپ کا سیلیکٹ ہو پاتھوے یا پھر آپ ہماری ٹیم کو بولتے ہیں کہ آپ یہی تامام کام آپ ہماری لیے کر دیجئے میری اسسمنٹ کر دیں اور آپ کو میں یہ انفارم کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسسمنٹ فری ہونے چاہیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر یا تو آپ کو محنت کرنی ہے یا تو آپ کو اسسمنٹ کروانی ہے اس میں سمپل سی دو باتیں ہیں اس میں میں آپ کو ابھی بھی سکھا رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کینیڈا اور سی اے پہ جائیں اپنی اسسمنٹ کر لیں اور وہ جو آپ کو کوسٹ کرے گی وہ فری ہوگی اب یہاں پر جو ایکسپلس انٹری پروگرام ہے اس میں پہلا پوچھن آتا ہے فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام اگر آپ بڑھ لکھے ہیں گریجویٹ ہیں ماسٹرز ہیں ایمفل ہیں پی ایج ڈی ہیں اور آپ اس کے ساتھ کم از کم ایک سال کا جوب کا ایکسپرینس رکھتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو آپ اپنے آپ کو فال کروا دیں گے فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام میں غلطی مت کیجئے گا اگر آپ اینو سی غلط لکھتے ہیں اگر آپ غلط پروگرام کا انتخاب کرتے ہیں جتنی بھی محنت کر لیں ریزلل اس کا زیرو ہوتا ہے یہ دماغ میں رکھیے گا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کیا ہوں گے اب اس کو اپنے چیک کرنا ہے سی ار ایس سکور اپنا کینیڈ اوٹ سی اے پہ کہ آپ کیا ہیں آپ کہتے ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ میں تو کمپرل دکھاؤں میری اتنی تعلیم تو نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں لیکن میں پلمبر ہوں میں ویلڈر ہوں میں کارپینٹر ہوں میں میسن ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں جو بھی آپ کہتے ہیں کیونکہ کام سبھی کرتے ہیں جو بہت پڑھے دکھا ہو گیا تو جو بھر ماف تھوڑی ہو جائے گی اور جو کم پڑھے دکھا ہے تو وہ کسی زبردست سکل کے اندر تو ہے نا کوئی ایس ٹی وی ڈرائیور ہے کوئی کیا ہے کوئی کشتو ہے وہ تو جب وہ ہے تو اس کو آپ جو خانہ دیں گے اس کو ہم کہیں گے فیڈرل سکلڈ ٹریڈ پروگرام اس کے اوپر پوری محنت کرنی ہے آپ سکلڈ برگر کو بھول جائیں پھر پھر آپ نے ٹریڈ پروگرام کے اندر اپنے آپ کی ایکسپریس انٹری ڈال لی ہے تیسری کٹیگری ہے جو ہے کینیڈا کینیڈین ایکسپریس پروگرام یہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو مجھے ملتے ہیں بہت کم لوگ ملتے ہیں پاکستان سے جو کہتے ہیں میں کینیڈا میں کبھی کام کر چکا ہوں مجھے ایکسپریس ہے اس کا ان لوگوں کو بہت سارے پوائنٹ ویسی دے دیتے ہیں اور وہ ان کو پی آر قبول بھی کرتے ہیں اور ان کو وہ چاہے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان آ چکے ہوں لیکن انہیں وہ کنسرڈر کرتے ہیں یہ ایک الگ پروگرام ہے اس کو میں بات نہیں کر رہا ہوں مگر آپ لوگ دو چیزوں میں فال کر سکتے ہیں فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام میں اور فیڈرل سکلڈ ٹریٹ پروگرام میں یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم پی آر اپ لائے کیوں کریں پاکستان اچھا ہے یا ہمارا ملک اچھا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان اچھا ہے لیکن میرا کام یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہاں پر ویڈیو بناوں کہ پاکستان کیسا ملک ہے ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ وہ لوگ جو پی آر حاصل کر لیں گے چلے جائیں گے تو انہیں فائدہ کیا ہوگا ہم صرف سنبل سیتنی بات کر سکتے ہیں تو ان کے فائدہ یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو ہم ایک سٹنڈرڈ محول دے دیتے ہیں ایک پور فضا محول دے دیتے ہیں ایک آئیڈیل لوکیشن دے دیتے ہیں ایک خوبصورت پولوشن بغیرہ سے پاک محول دے دیتے ہیں اس کے علاوہ فری تعلیم مل جاتی ہے پاکستان میں کیا ہے کہ آپ جتنا سکول آگے بڑھا ہوگے اس کی فیس جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تقریباً پانچ ہزار پیسے پھر دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار یعنی کہ کون سے سکول میں آپ پڑھا رہے ہو یہ معاملہ آتا ہے پھر اس کی اینویل فیس بھی ہوتی ہے پھر اس کے باقی خرچے بھی ہوتے ہیں آپ کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہم چیزیں ہوتی ہیں تو ایک جو مجھ جیسا کوئی میڈل کلاس ہے وہ فورٹ ہی نہیں کر پاتا وہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے پھر ڈالو جس سکول میں بچہ کم مطلب ہم فیس دیکھ کر کے داخلہ کر آ رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو وہاں پر آپ کو فری تعلیم مل جاتی ہے آپ کے بچے کو اور آپ کا بچہ جو ہے جس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن تعلیم کی وجہ سے سکول کے وجہ سے وہ پیچھے رہ جائے گا تو لہٰذا وہ پیچھے نہیں رہتا اس کو اچھی تعلیم ملتی ہے اور وہاں پر اس کو سٹینڈرڈ کے بچے ملتے ہیں وہ اچھے دوست ملتے ہیں وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ گھٹکہ کھاؤ یا وغیرہ وغیرہ وہ بلکہ اس کو ایک اچھے محول کے اندر جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ کر سکتا ہے ایک اچھا معاشرے میں اسٹیٹس ملتا ہے جب آپ کا بچہ جو ہے یعنی کہ میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ جب ہم ابھی تو ایسا ریواج نہیں ہے لیکن جب پہلے کے بعد کو جب آپ سکول پڑتا تھا اور ہم پاکستان آتے تھے گھومنے ملنے کے لیے آتے تھے دادی سے ملنا ہوتا تھا فیملی سے ملنا ہوتا تھا تو وہ ہمیں ہار پناتے تھے ائرپورٹ پر آکے کہ آپ ملنے آئے ہو ہم سے سال میں دکھو آتے تھے ہم لوگ پاکستان تو ہمیں ہار پنایا کرتے تھے اب ہار نہیں پناتے کیونکہ ہم انفارمی نہیں کرتے کہ ہم آرے کی نہیں آرے تو ایک سٹیڈس مل جاتا ہے باقی تمام چیز آپ کے سان ہو جاتی ہیں یعنی کہ یہاں تو پوچھتے ہیں نا گھر اپنا ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کان کام کرتا ہے کتنا کم آتا ہے سو سوال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں نا تو آپ کو پھر سلام ہے بس ٹھیک ہے نا آپ نے اگر کہہ دیا تو آپ کی بات ہی مانی جائے گی پھر فری ہیلتھ کیئر ملتی ہے یعنی کہ یہاں پر کسی کو بیماری ہو جائے کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو زندگی خراب ہو جاتی ہے نا آپ زیور بیچ رہے ہیں سمان بیچ رہے ہیں وہاں پر آپ کو فری ہیلتھ کیئر مل جاتی ہے بلکہ ایون کہ اگر وہاں پر خوشخبری کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو نرسز ہوتی ہیں یا جو بھی ہسٹیل کا سٹاف ہوتا ہے وہ بار بار تو تین دن کے بعد تو گھر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی کسی طبیعت ہے آپ کو کچھ ضرورت ہے نیڈ ہے یہاں پر اللہ معاف کر رکشوں میں ہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور راستوں میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ جو بدل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ جوب کر رہے ہیں اور وہ آپ کو نکال دیتے ہیں پاکستان میں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ اگلا مہینے کیسے گزرے گا فیز کیسے دوں گا کھانا کیسے کھاؤں گا وہاں پر آپ کو جوب سے نکلنے کے بعد آپ گورنمنٹ کو انفارم کر دیتے ہیں کہ میں بیروزگار ہو گیا ہوں اور پھر آپ کی اگلی جوب لگنے تک آپ کو بیروزگار الاؤنس ملتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز دسترپ نہیں ہے بچوں کو دفیس ہی نہیں باقی جو آپ کے گھر ہے وہ چلتا رہتا ہے آپ کے بلز کا مسئلہ نہیں آتا اور کسی چیز پر آپ کا مسئلہ نہیں آتا اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر جوب چلی جائے یا بیروزگاری آ جائے تو یا تو وہ بچوں کو گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ نہر میں دریاں میں کود رہے ہوتے ہیں اور بلاس ٹیم میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا ویڈیو کلپ نہیں بٹس اپ کلپ دیکھا تھا وہ بندے نے تین بچیاں مار دی کیونکہ وہ کرایاں نہیں دے سکتا تھا تو یہ تھوڑا فرق ہے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس لئے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ لوگوں کی کوشش کو برا مت کہیں کہ وہ پاکستان سے کوئی خدانہ خسن کو نفرت نہیں ہے لیکن اپنی سہولت تو دیکھنا ان کا فرض ہے اور ہجرت تو اسلام میں موجود ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو ہمارے نبی نبی کیے آپ ہجرت کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں کبھی بھی کیونکہ یہ سنت ہے اب اپنی معاملے کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کیس خود پٹ اپ کرتے ہیں تو بلکل آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ آپشنز ہیں کینیڈا.ca پہ جائیے اپنی اسسمنٹ کیجئے اپنا جو آپ کا پاتھوے ہے اس کو پہچانی ہے اس کو سٹیڈی کریں اس میں جو کمی ہو اس کو پورا کریں اور آپ اپنی ایکسپرس انٹری میں اپنا نام ڈال دیں وہ آپ کا ڈراؤ میں جب نام آئے گا تو پروسسنگ کا آپ کو انویڈیشن آئے گی اور آپ کا آغاز ہو جائے گا یہ آپ بے شک خود کریں یا بے شک آپ یہ ہم سے کروائیں دونوں صورتوں میں آپ یہ کہ نہیں کہہ سکتے کہ جلدی کروا دو اور کتنے ٹائم میں پی آر کروا دو گے ارے بھائی ابھی تک کال نہیں آئی ایجنٹ سن نہیں رہا میری بات یہ وہ ایجنٹ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو میں نے کہا آپ اپنا کیس خود پٹ کروائیں یا ہم سے کروائیں ٹائم جلدی کب تک ملے گا پی آر میں کب بولیں گے یہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ڈراؤ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈراؤ میں آپ کا نام آتا ہے اگر آپ کا سکور پورا ہے تو آپ کا ڈراؤ میں کام آئے گا آپ کو جو سب سے بڑا خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے اور واحد خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی خرچہ ہوتا نہیں ہے ایک تو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے اس کا ای سی اے ہوتا ہے یعنی کہ آپ اگر کہتے ہو کہ میں نے انٹرک کیا ہے میٹرک کیا ہے گریجویٹ کیا ہے ماسٹرز کیا وہ ٹیبر جو بھی کیا ہے اس کی ایکوالنسی کی ریپورٹ کیا ہے یعنی کہ وہ کینیڈا میں کیا مانا جائے یہ ای سی اے سے اس کو پروف کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ ایمیگریشن کی بات کر رہے ہو سٹیڈی کی بات نہیں کر رہے ہو کبھی کنفیوز مت کرنا سٹیڈی کی لیے اپلائے کر رہے ہو تو آپ نے جو آئیلز کرنا ہے وہ اکرڈ میں کھونا چاہیے اور اگر آپ ایمیگریشن کے بینڈ کی طرف جائیں ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے ہی اٹیمپ میں ایڈ بینڈ لے آتے ہیں سیبن بینڈ لے آتے ہیں یا سکس بینڈ لے آتے ہیں تو وہ ان کا تو کام ہو گیا وہ تو اپنا کام شروع کر دیں لیکن اگر سکس بینڈ نہیں آتے تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے یہ کہ یا تو آپ کو جوب ارینج کرنی پڑتی ہے پھر آپ کو وہی فور بینڈ سے لے کر آپ کو پتا ہے نا میں نے کئی ویڈیو کی نہیں ہے فور بینڈ فائف بینڈ فائف پائف بینڈ پھر جوب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے آپ کو جوب کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ دو سو پوائنٹ مل جاتے ہیں تب آپ ایکسپرس انٹری میں آتے ہو اور جلدی کام ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آئیل سکس بینڈ ہو جائے تو پھر آپ آپ کا کام امیگریشن کے ذریعے پی آئیے کے ذریعے ہوتا ہے یہ آپ کا خرچہ ہے جو بھی خرچہ ہے یعنی کہ چالیس ہزار ہے بیالیس ہزار ہے وٹیور جو بھی یہ خرچہ ہے اور یہ آپ کو دو سال تک سپورٹ کرتا ہے ایک بار آپ کریں گے تو دو سال تک اور جن لوگوں کا پانچ بینڈ آجائے ساڑھے پانچ بینڈ آجائے چار بینڈ آجائے وہ لوگیں کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی اٹائم کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی کام میں لگے ہو اور کر رہے ہو تو پھر آپ کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر ذات کے اوپر انویسٹ کرنے میں کوئی ہاتھ میں ترکیے وہ باتیں مجھے نہیں بلے لگتی اگر آپ کہتے ہیں میں نے سرٹیفیکٹ کیا وہ دس لاکھ کا تھا میں نے کیا تو اچھی بات ہے آپ نے ڈگری لی اس اکس کو پر پچیس لاکھ لگ گئے آئی ویل بی ہیپی آپ کے اوپر جتنا پیسہ لگتا ہے لگاؤ اپنے اوپر انویسٹ کرو وہ ضائع نہیں ہوتا لیکن اگر آپ مجھے یہ بلو گے کہ میں نے ایجنڈ کو پچیس لاکھ دیئے اور وہ رپلائی نہیں کر رہا تو اس کے لیے میرے طرف سے معذرت ہے میں قطعی طور پر آپ کے کنسلٹنٹ کی کوئی بات نہیں سنوں گا نہ آپ کی سنوں گا نہ آپ مجھے یہ بولیں گے کہ جی وہ آپ چیک کر لیں مجھے بتا دیں آئی ویل نوٹ ہیلپ یو آؤٹ کیونکہ وہ آپ نے کام جو کیا ہے وہ مجھے پسند نہیں تھا آپ نے کیا کیوں لہٰذا اپنے اوپر لگائیں اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں گیون نمبر کے اوپر رابطہ کریں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو فون انگیج ملے آپ کو آپ ہی لوگ انگیج کرتے ہیں آپ لوگوں میں آپ لوگوں ہی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پانچ بجے کے بعد فون بند ملے تو ہم بند کرتے ہیں پانچ بجے کے بعد اپنی پرسنل لائی بزارنے کے لیے کرتے ہیں اور اگر کسی کو پھر بھی رابطہ کرنا مقصود ہو تو وہ اپنا ویڈس اپ کو میسج چھوڑ سکتا ہے وقت ٹائم کے اوپر چوبیس سے اٹاریس گھنٹے میں اس کو رپلائے کر دیا جائے گا اگر فون بند ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آفس ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بند ہے آفس یا انگیج ہے آفس یا بیزی ہے آفس یا کہیں امبیسی میں کنسلٹنسی میں مصروف ہے آفس یہ مطلب بھی اس کا ہوتا ہے فراڈ کے علاوہ کچھ مطلب اور بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں پر بھی ذہن لے جائے کریں لہٰذا آپ ویڈس اپ کر دیں گے تو آپ کو الٹیمیٹی جواب انشاءاللہ مل ہی جائے گا اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ